آج دنیا بھر میں پھل بحری کا عالمی دن منایا جارہا ہے جو کہ ہر سال 25 جون کو منایا جاتا ہے دنیا بھر میں آبادی کا ایک سے دو فیصد جو ہے وہ برس کی بیماری سے متاثر ہے جس کو پھل بیری کی بیماری کہتے ہیں یہ سکن پر دھبوں کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں کہ رنگ اڑ جاتا ہے یہ دھبے کس حد تک بڑھ سکتے ہیں اس کندادہ نہیں لگایا جا سکتا یہ بیماری جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی یہاں تک یہ بیماری بالوں اور موں کو بھی اندر سے متاثر کر سکتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو اس وقت ہماری سکن ایکسپرٹ ڈاکٹر بلال شمس موجود ہیں ان سے بات کریں گے سلام علیکم ڈاکٹر بلال وعلیکم اسلام سیلش ڈاکٹر بلال بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کرنے کے لیے مجھے یہ بتائے گا کہ میں نے اکسر لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے کسی بہن بھائی یا پیرنٹس میں سے بھی کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے تو کیا یہ جنیٹیکلی آپ کو ہو جاتی ہے یا پر اس کی کچھ دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں جی سیرش ویٹیلیگو جس کو ہم اپنی زبان میں پل بیری یا برس کی بیماری کیاتے ہیں یہ آپ نے ذکر کیا کہ 1% آف دو پاپولیشن میں ہوتی ہے اس کی وجوہات ویسے ان نون ہیں لیکن یہ ہے اٹو ایمیون ڈیزیز اٹو ایمیون ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو قوت مدافیت کے خلیے جن کا کام جراسیم کے ساتھ لڑنا ہے جن کا کام بیماری دوسری آپ کے جسم کے باہر سے جو پنگس وائرسز بیکٹیریاز وہ آتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہے وہ آپ کے جسم کے ان خلیوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کو میلانوسائٹ کہتے ہیں جو سکن کو براؤن کلر دیتے ہیں ویسے یہ ان انڈیویجولز میں زیادہ ہوتے ہیں جن کی فیملی ہیسٹری پوزیٹیو ہوتی ہے تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ برس کی بیماری میں مبتلا لوگوں میں فیملی ہیسٹری ہوتی ہے یعنی ان کے فیملی کا کوئی اور فرد ضرور اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اور بھی ڈیزیز کے ساتھ کبھی کبھار ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے چونکہ یہ خود بھی اٹو ایمیون ہے تو ایسے مریضوں میں دوسرے اٹو ایمیون ڈیسارڈرز بھی پھائے جاتے ہیں مثلاً اٹو ایمیون تائرائیڈ ڈیزیز ٹائپ ون ڈیابیٹیز بغیرہ بغیرہ اچھے ڈاکٹر پیلار یہ اسٹریٹیبل یہاں پھر میں نے تو یہ سنا ہے لوگوں سے کہ یہ بس پھر جس کو ہو جاتی ہے پھر عمر بھر رہتی ہے اس کا کوئی علاج ہے سچ اس طرح نہیں ہے سیرش اس کا انپریڈکٹیبل کورس ہوتا ہے یہ اس کے کئی اقسام ہے کچھ اقسام ٹریٹیبل ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف فیکٹرز پہ کہ آپ کو کس ٹائپ کے ویٹیلیگو ہے یا ویٹیلیگو کا ایکسٹینٹ کتنا ہے یعنی کبھی کبار ویٹیلیگو حد سے زیادہ جب بڑھ جائے تو پھر ہم ویٹیلیگو کو ٹریٹ نہیں کرتے پھر ہم پورے جسم کو ویٹیلیجینس بنا دیتے ہیں یعنی اگر یہ بیماری آپ سپوس کر لیں کہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ باڈی ایریا کو انوال کر لیں تو پھر اس کو ریورس گیر لگانا مشکل ہوتا ہے جو لوگ ہنڈیٹ پرسنٹ بطلب بلکل ہی وائٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی بیماری ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہے میں آپ کو بڑی مثالیں دینے والا ہوں اس میں آپ کو ایک لیجنڈری سنگر تھا مائکل جیکسن مائکل جیکسن بیسیکلی نیگرو تھا افریکن امریکن تھا تو اس کو ویٹیلیگو کی بیماری لگ گئی ویٹیلیگو کی بیماری ایٹی پرسنٹ سے زیادہ اس کی باڈی کو انوال کر گئی تو اس کا جو کنسرنٹ ڈیرموٹالوجس نے اس کو ایک آپشن دیا کہ کیوں نہ ہم آپ کو کمپلیٹلی ویٹیلیجنس بنا دے آپ کی پوری سکن ایک جیسا تو اپشن بھی ہم مریض کو دیتے ہیں اور پاکستان میں میں نے انٹروڈیوز کرایا ہے اور الحمدللہ کافی کیسز میں یہ سکسسپول بھی ہے اچھا اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ میں نے سنے ہیں لوگوں سے جس کو یہ ویٹیلیگو ہوتا ہے اس کو گھرمی بہت زیادہ لگتی ہے بہت گھرمیوں میں اسپیشلی انکہ آج کل آپ کو باتے ہیں موسم بھی گرم ہے تو بڑی اچھی سکن رہتی ہے اس کے مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے ساتھ سہرش گھرمی زیادہ یا کم لگنے والا جو سوال ہے یہ میں توڑا سے اس کو ڈیفرنٹ انگل سے آپ کو بتاؤں گا اس میں سن پان کا رسک بڑھ جاتا ہے یعنی کہ سن ایکسپوزر ایسے مریضوں میں ان کو سکن برن کے کیسز بڑھ جاتے ہیں اور جب ہم مریض کو کمپلیٹلی بیٹیلیجنس کر دیں یا اس خود ہی وہ بیماری پوری باڈی کو انوال کر دیں پھر سکن کینسر کے رسک بڑھ جاتے ہیں عمومن یہ بیماری اسیمٹومیٹک ہے یعنی مریض کو کچھ نہیں محسوس ہوتا جو پیچز ہیں وائٹ پیچز ہیں اس میں نہ کوئی اچھنگ ہوتی ہے نہ کوئی پین ہوتا ہے نہ کوئی سائنس سمٹم ہوتے ہیں لیکن اس بیماری کے ساتھ اگر کوئی اور ساتھ میں کو موربیڈیٹی ہو یا پھر کوئی اور باڈی ایریا انوالمنٹ ہو سپوز ویٹیلیگو کے اندر یو بیائٹس یعنی آنگ کے اندر کا سوجن ہو سکتا ہے تب پھر علامات ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بلال مجھے بتائے گے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ پیشنٹ کوئی آفر کرتے ہیں کہ آپ کی پوری سکن کوئی تبیون کر دیتے ہیں مجھے بتائے گا کہ اس میں آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں کوئی سرجری ہے یہ کس طرح پر پوسیبل ہوتا ہے جی سرش اس میں مختلف آپشنز ہے جس میں ہم لیزرز کا استعمال کرتے ہیں پیکو سیکنڈ لیزرز کا یا کیو سوچ لیزرز کا اور ساتھ میں کچھ اور میڈکیشن ہے جس میں ہم وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایریاز جہاں پہ توڑی بہت پیگمنٹیشن ہوتی ہے وہ پیگمنٹیشن بھی چلی جاتی ہے وہ ٹاپیکل میڈکیشن یعنی وہ کری میں ان سیلز کو بھی ڈیمیج کر جاتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں یعنی وہ میلانوسائیٹ جن کے کہیں کہیں پہ پیگمنٹیشن ہوتی جو جب سکن بلکل ان ایون نہیں لگتا تب وہ ایون ہو جاتا ہے ایون ٹون ہو جاتا ہے یعنی وہ جو سوشل سٹیگما ہے نا مریض کا اس کو روکا جا سکتا ہے جس طرح اللہ نہ کرے کسی کے بھی سٹارٹ ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پھیلے نا تو کیسے روکیں گے اس میں مختلف ٹریٹمنٹ موڈلیٹیز ہے اب اگر یہ جنرلائز ہے تو اس میں ہم دوائیوں کے ساتھ ساتھ پوٹو تیرپی اور جس میں ہم نیرو بینڈ، آلٹر وائلٹ بھی وغیرہ کی شوہوں کا بھی استعمال کرتے ہیں کریمز کا انجیکشنز کا ان کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا ایک ویرینٹ ہے جس کو ہم سٹیبل ویرینٹ کہتے ہیں سگمنٹل ویٹیلیگو اس میں عموماً یہ ہوتا یہ ہے کہ کم عمر بچوں میں یہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک سے دو سال میں وہ سٹیبل ہو جاتی ہے وہ بیماری وہ بڑھتی نہیں ہے وہ اسی جگہ پہ برقرار رہتی ہے عموماً یہ میٹ لائن کو انوال کرتی ہے فیس اور نیک ایریاز کو اس میں پھر ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس میں ٹریٹمنٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر ایک بیماری سٹیبل ہے مور دن سیکس مانس پھر ہم کریم وغیرہ اس کیس میں استعمال نہیں کرتے اس میں ہم پھر پانچ گرافٹنگ کرتے ہیں یعنی سکن کئی اور سے لے آ کر جیسے آپ گراسی ہوگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیچز گراسی کے لگا دیتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور پور ایریاز کو انوال کر لیتے ہیں اسی طرح ہم پانچ گرافٹنگ جب کرتے ہیں باقی باقی سکن سے کچھ پانچز لے آتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے آتے ہیں وہ وہیں پہ اس ویریانٹ کے اندر ہم لگا دیتے ہیں ہم ایک طریقے سے سرجری کر لیتے ہیں لیکن یہ تب کرتے ہیں جب یہ بیماری چھ مہینے تک سٹیبل ہو اس میں ایک بہت ضروری بات میں بتاتا چلوں آپ کو توڑا سا قوٹی ٹائم شورٹ ہے یہ سرجری یہ سرجری تب ہی پوسیبل ہے کہ اس میں یہ بیماری پھیلے نا ویٹیلیگو کے اندر ایک فینومینا ہے جس کو کوبنرز فینومینا کہتے ہیں اگر کوئی جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے وہاں بھی ویٹیلیگو شروع ہو جاتی ہے عمومن لوگ ہجامہ کرا دیتے ہیں اس پر ہم کسی دن مزید بھی بات کریں گے ہونکہ چکم ہو چکے ہیں Thank you so much for your time